نمسکار میری ایمہ پرساد اس وقت کی سب سے بڑی خبر پر بات کریں گے حماس کی کمانڈر یاہیہ سنوار نے اسرائیل کو فٹ درا دیا ہے سنوار نے اسرائیل کی بھاشا میں ایسی بات کہہ دیئے کہ نتنی آہو بہت ٹینشن میں آ چکے ہیں بندھکو کی رہائی کے بعد اب کہا جا رہا ہے کہ حماس نے اسرائیل کے صرف ساٹھ بندہ کی نہیں چھوڑے بلکہ اسرائیل کو ساٹھ دفعے حراب ہی دیا ہے سیز فائر ٹوٹ گیا جب یدھ ویرام بڑھانے پر حماس اور اسرائیل راضی ہوئے تو غازہ میں تیناک اسرائیلی سینہ کے ٹینک اور توپوں نے بمباری کر دی شیخ ردوان علاقے میں دھماکے ہوئے اور دہشت پیل گئے کہ یدھ پھر شروع ہو چکا ہے اسرائیل پھر ٹنوں ٹن بم غازہ پر گرائے گا پھر امارتیں ڈھہتی جائیں گے اور ہزاروں لاشوں کو ملوے سے نکالنے کا کام پھر شروع ہو جائے گا جس میں بچے ہوں گے مہیلائیں ہوں گی بزرگ بھی ہوں گے کیونکہ نیتانیاہو تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ جب تک حماس باقی ہے ید باقی ہے اور غازہ کی تباہی جاری رہے گی یعنی سیز فائر کی عمر زیادہ نہیں ہے اور اب شیک ردوان میں ہوئے حملوں نے بتا دیا کہ سیز فائر ٹوٹ گیا ہے ید پھر شروع ہوگا اور حماس اس بار بلکل نہیں بچے گا لیکن حماس کو اس کا ڈر نہیں حماس کے کمانڈر کو اس کے فکر نہیں کیونکہ اسرائیل کی میڈیا میں جو خبریں چھائی ہیں اس نے یایا سنوار کا خوف ایک بار پھر پورے اسرائیل میں پھیلا دیا ہے کیونکہ یایا سنوار کو لے کر جو خبر آئی ہے وہ واقعی بہت چونکھانے والی ہے یہ خبر سرنگ سے آئی ہے جہاں حماس پوری طرح ایکٹیب ہے یہ خبر حماس کے بندکوں نے بتائی ہے وہ بندک جن کو حماس نے رہا کیا ہے اور یہ خبر نیتانیاہو کے لیے بہت بڑا سردرت بن چکی ہے حماس کے قبضے سے رہا ہوئے ایک بندک نے بتا ہے کہ جب غازہ میں وہ ایک سرنگ میں قید کر کے رکھے گئے تھے تب ایک دن اچانک سرنگ کا دروازہ کھلا اور ان کے سامنے ایک بیقتی تھا جو یایا سنوار بتایا جا رہا ہے وہ بیقتی اسرائیل میں بولی جانے والی ہیبرو بھاشا میں بات کرنے لگا اور اس نے کہا کہ تم سب یہاں حماس کے قبضے میں محفوظ ہو تم لوگوں کو ڈرنے کے کوئی ضرورت نہیں تمہیں کوئی نقصان نہیں ہونے دیا جائے گا اس کی ہیبرو بھاشا بولنے کا لحظہ بلکل ایک اسرائیلی بیقتی کی طرح تھا شروع میں انہیں لگا کہ اسرائیل کا کوئی شخص ان سے بات کر رہا ہے لیکن پھر احساس ہوا کہ یہ حماس کا کمانڈر یایا سنوار ہی ہے یایا سنوار اب اسرائیل کے سر پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو یدھ اب تک ہوا ہے اس پر یایا سنوار کی چھاپ پڑی ہوئی ہے حماس کا ایک ایک حملہ یایا سنوار کی سر پرستی میں ہو رہا ہے یہ بات اسرائیل کی فوج بہت اچھی طرح جانتی ہے نیتن یاہو نے غازہ پہنچ کر پہلے ہی بتا دیا ہے کہ چاہے سیز فائر رہے گا یا پھر نہیں اس کا حماس کو ختم کرنے کے ان کے ایجنڈے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ ازریل پر حملہ کرنے والوں کو وہ چون چون کرماریں گے حماس کو جڑ سے ختم کر دیں گے یعنی ہماس کا پکا علاج ہوگا حماس کو پوری طرح ختم کر دیا جائے گا اس کی ہنڈرڈ پوسنٹ والی گارنٹی نیتن یاہو بار بار دے رہے ہیں غازہ میں سیز فائر کر کے اسرائیل کو وقت ملا اس کی سینہ کو وقت ملا حماس کو بھی وقت ملا دونوں طرف اپنی طاقت کو پھر سے جوٹانے کا کام ہوا ہوگا تاکہ یدھ کے اگلے چرن کو اور خطرنات بنایا جائے لیکن ان سب کے بیت سب سے بڑا چیلنج یایا سنوار بن چکا ہے یایا سنوار جب تک زندہ ہے نیتن یاہو جیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے نیتن یاہو کو جب سے پتا چلا ہے کہ یایا سنوار سرنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھے بات کر رہا ہے تب سے نیتن یاہو کے بیچینی بڑھ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یایا سنوار زندہ ہے یایا سنوار یدھ کو کنٹرول کر رہا ہے یایا سنوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندھک اس کے رحموں کرم پر زندہ ہے یہی بات اسرائیل کو بہت پریشان کر رہی ہے یایا سنوار کے آرڈر پر حماس کچھ بھی کر گزرنے کو تیار ہے سنوار کی بہت ہی خاص اسٹریٹیجی ہے جس کے آگے ابھی تک اسرائیل ناکام نہیں ثابت ہوا ہے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد حماس کے خلاف جنگ میں اسرائیل کے دو مقصد تھے پہلا حماس کے پاس سے قریب دھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا یدھ اور بمباری کام نہیں آئے وہ فیل ہو گیا دوسرا مقصد اسرائیل حماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں بھی اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے יש היום הסכמה לאומית בכל מדינת ישראל שאנחנו חייבים להילחם ולנצח בגלל מה שקרה בשביל העתיד שלנו וגם בשביל העתיד של העולם החופשי המאס ואייסיס זה אותו דבר اس میں کوئی شک نہیں کہ یایاس انوار ہی سات اکٹوبر کو ہوئے حماس کے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اسی نے ساجش رجی اسی نے ٹارگٹ چھنا اور اب وہی غازہ سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے غازہ کی گلیوں میں جو یدھ ہوا ہے یا ہو رہا ہے اس نے اسرائیل کو بھی بڑے جھٹکے دیئے ہیں لیکن نتانیاہو اپنے فیصلے پر قائم ہے بندکوں کو چھوڑانے والے سیز فائر کے بعد وہ حماس پر دس گنا تیز حملہ کرے گا پھر حماس کے پاس نہ بچنے کا راستہ ہوگا نہ بھاگنے کا غازہ کی گلیوں میں یدھ کے دوران حماس نے بھی بڑے بڑے دعوے کیے ہیں حماس کا دعوہ ہے کہ اس نے اسرائیل کے ایک سو اسی ٹینک اور وقتربند گاڑیوں کو حملے میں پھوڑ دیا ہے غازہ سے لگاتار ایسی تصویریں آئیں ہیں جس میں اسرائیلی ٹینک پر گھات لگا کر حملے کیے گئے اسرائیل نے خود مانا ہے کہ اب تک گراؤنڈ آپریشن میں اس کے ستر سی زیادہ سینک مارے جا چکے ہیں ڈہائی سو سی زیادہ سینک زکمی ہوئے ہیں لہٰذا حماس کے خلاب جو طاقت اسرائیل کو مانا جاتا ہے اس کے مطابق نتیجے تو اسرائیل کو بھی نہیں ملے ہیں حالانکہ نیتانیاہو کے سامنے اپنی چھوی کو بنائے رکھنا بڑا چیلنج بن چکا ہے اور غازہ پہنچ کر ان کی پہلی کوشش اسی طرف نظر آتی ہے سیز فائر ہمیشہ کے لیے نہیں ہوا ہے اور آگے کی لڑائی جیسی بھی ہوگی اسے لے کر اسرائیل کے اوپر بندکوں والا پریشر پہلے کے مقابلے کافی کم ہوگا کیونکہ بہت سے بندک خاز کر بچوں اور مہیلاؤں کو حماس آزاد کر چکا ہے اس لیے اسرائیل کا پورا فوکس اب حماس کو ختم کرنے پر ہے שילוב בין כוחות האוויר לכוחות היבשה מרעיד את רצועת עזה המאמצים האלה מביאים להישגים בלתי רגילים לפגיעה במחבלים וגם בדרג של מפקדי השדה רק ביממה האחרונה נהרגו מגדים וממפאים חלק מהם כאלה שחיסלנו לפני יום ויומיים והחליפו אותם אחרים וגם הם מחוסלים חماس کا گناہ ہی اتنا بڑا ہے کہ اسرائیل نے اسے پوری طرح سے ختم کرنے کی قسم کھائی ہے یہی وجہ ہے کہ 7 اکٹوبر کے بعد سے غازہ میں جس نے ہاتھ ڈالا ہے اس نے اپنا ہاتھ جلایا ہے غازہ جلتا ہوا کنواں بن چکا ہے جو گرے گا ختم ہو جائے گا کیونکہ اسرائیل کو جس نے بھی اب تک روکنے کی کوشش کی اس کو نیتانیاہو نے صرف ایک جواب دیا جب تک حماس ختم نہیں ہو جاتا تب تک ید جاری رہے گا بندکوں کو چھوڑانے کے لیے سیز فائر تو کر دیا گیا لیکن ایک بات ساف ہے کہ اب تک اسرائیل کے سامنے سب فیل ہو چکے ہیں اسرائیل کے آگے ایران فیل ہو چکا ہے اسرائیل کے آگے حماس سے لے کر حضباللہ اور یمن کے ہوتھی بھی ناکام رہے ہیں اسرائیل کے سامنے سعودی عرب اور باقی عرب دیشوں کی زبان پر تالہ لگا ہے عرب دیش پوری طرف فیل ثابت ہوئے ہیں اسرائیل کے خلاف روس بھی فیل ہو گیا اور اسرائیل نے امریکہ کو بھی بتا دیا کہ وہ اسرائیل سے ہے اسرائیل اس سے نہیں یعنی امریکہ بھی فیل ہے نیتان یاہو اب کوئی بات برداشت نہیں کریں گے وہ بیک فوٹ پر نہیں فرنٹ فوٹ پر تبا ہی مچائیں گے انہوں نے امریکہ کو بھی اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ حماس کو ختم کرنے تک بلکل نہیں رکیں گے حماس کی موت 100% پکی ہے یہ نیتان یاہو کی گیرنٹی ہے אבל באותا نشیمہ امرתי גם לנשיא שבגמר המתוے אנחנו חוזרים בכל העוצמה לממשת היעדים שלנו پیسו לחماس להבטיח שעזר לא תחזור להיות מה שהיא הייתה गाजा کو مٹھی میں ملانے کی مہم تیز ہوگی یہ بات نیتان یاہو نے صاف کر دی ہے لیکن اسرائیل پر 14,000 سے زیادہ فلسطینیوں کی موت کا الزام ہے اسرائیل کا گراؤنڈ آپریشن بتا رہا ہے کہ اب اس نے غازہ کو دو حصوں میں بانٹ دیا ہے یا کہیں کہ غازہ کو دو حصوں میں کٹ دیا ہے ایک طرف ہے اتری غازہ جس کو چاروں طرف سے اسرائیل کی سینہ نے گھید لیا ہے اندر بہت خطرناک یدھ پوری دنیا نے دیکھا ہے تو دوسری طرف ہے دکشنی غازہ اسرائیل کی کوشش ہے کہ اتری غازہ میں حماس کے پورے قیدر کو ختم کر دیا جائے